السلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام علیکم شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر اللہ باقی نے کئی چیزی قسمیں کھائی ہیں ایسے سورہ عصر میں آتا ہے واللہ عصر نے قسم ہے زمانے کی اور سورہ کے نام دعا میں شمسی و دعا ہے قسم سورج کی تو میں سوچا تھا اللہ باقی نے اس کی قسم کی فائی ہوئی ہے دیکھئے اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا سوال کرنے والا اللہ ہے سوال کرنے والے اللہ سے ہم نہیں ہیں ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کی حکمت کا پتہ لگانے کی کوشش کریں اگر قرآن و حدیث کے قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں اس کی کوئی حکمت بتائی گئی ہے تو اس کو ہم تلاش کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا جو کہا ہے اس کی کیا حکمت ہے یہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں ہم سوال کھڑا نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین پر اگر اللہ پر سوال کھڑا کیا گیا تو پھر اللہ رب العالمین الہ کیسے ہوا پھر وہ معبود کیسے ہوا گویا کہ آپ بھئی معبود پر تو سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا نا سوال کھڑا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ معبود نہیں ماننے ہیں اس کو تو یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو قسم کھایا ہے اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے اس کی الگ الگ جو قسمیں ہیں ان کی الگ الگ حکمتیں مفسرین نے بیان کیا ہے جیسے والعشر اب والعشر سے کیا مراد ہے والعشر سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اثر کی نماز مراد ہے بعض لوگوں نے کہا ہے اثر سے مراد زمانہ ہے اگر ہم اثر سے مراد اثر کی نماز لیں تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین اس نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے اس کی قسم کھا رہا ہے ظاہر ہے قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی ہے قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو تو اللہ رب العالمین اس کی اہمیت اس کی عظمت اس کی افادیت کو ہمارے سامنے بتانا چاہتا ہے تاکہ اس کو سمجھو آپ اور اگر اس سے زمانہ مراد ہے تو ظاہر ہے زمانہ مطلب وقت وقت کتنا اہم ہے ہمارے دین نے وقت کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے آپ اس پر غور کیجئے اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی تو یہ حکمت ہو سکتی ہے جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے موسیقی